نزکار پونے شلوک اہلہ وائی شو میں دیکھیں پرکشہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے بہت دیکھا دیوی عہلہ نے بہت ساری پرکشہیں دی اور ان میں سفل تائم بھی پرابط کی لیکن فی الحال پرکشہ ہو رہی ہے مالے راو ہولکر کے گروہ جی کی جی ہاں دیوی عہلہ لے رہی ہے مالے راو ہولکر کے سکشک کی پرکشہ پرکشہ کیسے ہے؟ دیوی عہلہ مالے راو کو لے جاتی ہے ان کے گروہ کے پاس میں اور اب دیوی اہلیاب مالی راو سے کہتی ہے تمہارے شکشک ہے مالی راو یاد ہے نا تمہیں اور تم نے انہیں کس طریقے سے گروہ دکشنہ دی توہین تھی وہ نہ کہ آپ نے گروہ دکشنہ دی کیونکہ گروہ دکشنہ اور گروہ کا مہتر ہمارے جیون میں ہمارے سنسار میں بہت جادہ ہے اور سچ بھی ہے کیونکہ گروہ کو بھگوان تلیے مانا گیا ہے بلکہ کئی جگہ تو بھگوان سے بڑھ کر کے گروہ کو بتایا گیا ہے کیونکہ گروہ ہی ہے جو بھگوان کا راستہ مارگ اور شاکشات بھگوان کیا ہے ہمیں بتاتا ہے دکھاتا ہے لیکن اب یہاں پر بات یہ دیوی اہلیاب مالی راو کو لے جاتی ہے ان گروہ جی کے پاس میں پوچھتی ہے کہ گروہ جی بتائیے مالی راو کو آپ کتنے انک دیں گے دسمے سے یدیس کو کہیں کہ ہم یہ بھاوی راجہ بننے والا ہے تو کس لائک ہے کس قدم پر ہے بھی یہ پہلے پائیدان پر ہیں دوسرے پہ ہے یا پھر آپ کہیں دیکھتے ہی نہیں اب گروہ جی کیا کریں چپ چاپ ہو جاتے ہیں سکتے میں ہیں کیا پھر کیا کہیں کیونکہ یہ بھی ہے کہ راجہ بننا تو مالی راو کو ہی ہے بھلے یہ لائک ہو یا نہ ہو انہیں ایسا لگ رہا ہے اور راجہ کے خلاف بولنا بہت بھینکر والا پرنام ہو سکتا ہے جس پرکار کا مالی راو کا سو بھاو ہے لیکن دیوی اہلیاب کہتی ہے کہ آپ نشپکش ہو کر کے بتائیے گروہ جی کیونکہ آپ ہولکر پریوار کے گروہ ہیں سکھشک ہیں آپ نربھک ہو کر کے بتائیے اور یاد کیجئے جب اس نے آپ کے جوتوں میں بچھو ڈالا تھا یاد کیجئے اس پل کو بھی اس لمحے کو جب اس نے آپ کے پوجہ کی سامگری میں لال مرچ ڈال دی تھی یاد کیجئے اس کے سارے کرتیوں کو اور پھر بتائیے آپ دس میسی سے کتنے انکھ دیں گے اور مالی راو بھی بیچارہ سکتے ہیں ایک بار دیکھتا ہے اپنی آئے کی طرف تو ایک بار گروہ جی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کیا جواب دیں گے گروہ جی اور کس طریقے کی باتیں کر رہی ہیں دیوی اہلیا لیکن دیوی اہلیا پریاس کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے مالی راو خود کی حقیقت کو سمجھے اور اسے کیسا ہونا چاہیے یہ بات بھی وہ جانے سمجھے اور پھر صبحاؤ میں ویہبھار میں ویقتیتوں میں سوچ میں ویچار میں پریورتن لائے اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کس پرکار سے دیوی اہلیا جو ایک کام کر رہی ہے وہ اپنی سرے چڑھتا ہے کیا مالی راو میں پریورتن آتا ہے کیا وہ پریورتن اچھے کے لیے ہوگا یا پھر مالی راو اندر سے اپنی آئے کے پردی اور زیادہ گسلس و بھاوالا ہو جائے گا کیا ہوگا کیا لگتا ہے کیونکہ وہ آجہ تو بنانا چاہتا ہے للک ہے اس کو اور گرو جی کیا بتائیں گے کتنے انک دیں گے کیونکہ اصلی پریقشہ تو یہاں پر فیلحال گرو جی کی ہی ہو رہی ہے